موسیقی 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 پانی سپرینکلر کا ایسے جو ایرو دے رہا ہے پانی سپرینکلر کا ہے یہ کیسے کام کرتی ہے اگر آپ کو آپ کے سکرین پہ جو فرنٹ سکرین ہے اس پہ آپ کو پانی سپرینکل کرنا ہے آپ کو کرنا اس کو کچھ نہیں ہے سیمپل سا آپ کو اس کو ایسے پکڑنا ہے اس کو ایسے پکڑو اور اوپر کی اور ایسے کر کے چھوڑ دو سمجھ رہو بگر آپ کو پانی سپرینکل کرنا آپ کے سامنے والے فرنٹ سکرین پہ ساف کرنے کے لیے اس کو اوپر کر کے چھوڑ دو یہ جیسے ہی یہ کرتے ہو پروسسس سکرین پہ جو وائپر ہے وہ آپ کو ایسے ایسے کرے گا اور پانی مار کے مطلب جو آگے بونٹ کے اوپر چھوٹے سے نوبز ہیں جہاں سے وہ پانی سپرینکل کرتا ہے وہ پانی سپرینکل کرے گا اور آپ کے صرف اس کو اوپر اٹھانے سے وہ پانی سپرینکل تو کرے گا ہی ساتھ میں وائپر آپ کو ہلکا سا دو بار ایسے ایسے کر دے گا مطلب آپ کو پانی بھی آگے سکرین میں مار دے گا اور وائپر اس کو ایسے ایسے کر کے پوچھ بھی دے گا ٹھیک ہے اگر آپ ان کے اس برسات میں گاڑی چلا رہے ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہ دیکھو یہاں پہ یہ جو روز دیکھ رہے ہیں آپ کو سائزز دیکھو یہ تھوڑے پتلے ہیں اس کے بعد تھوڑے موٹے موٹے ایک دم موٹا تو یہ کیا ہے مالو برسات نورمل ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس نوب کو ہلکا سا بس ایک بار نیچے کرنا ہے جیسا کہ میں نے کیا پھر سے دیکھو یہ نورمل پوزیشن اس کو میں ہلکا سا ایک بار نیچے کروں گا تب کیا ہو گیا وائپر اپنے نورمل سپیڈ پہ چل رہا ہے مطلب ایسے 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 چل رہا ہے اگر برسات اگر مالو تیج ہے مطلب آپ کو تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے ایسے یہ سلو موشن والے وائپر سے پرابلم ہو رہی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد ایک اور ڈراؤپ نیچے دینا ہے جیسا کہ میں ایسے دیا ایک اور ڈراؤپ نیچے دوگے تو وائپر کا سپیڈ تھوڑا سا تیج ہو جائے گا ایسے میں اس آرہ کر رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ٹھیک ہے تیج ہو جائے گا ابھی مالو برسات بہت زیادہ تیج ہے بہت زیادہ آپ کو اس میں بھی پرابلم ہو رہا ہے اس وائپر جو میڈیم سپیڈ ہے اس میں بھی پرابلم ہو رہا ہے تب آپ کیا کرو گے ایک بار اور اس کو نیچے کرو گے یہ ٹاپ موس سپیڈ ہے جیسے سیم سمجھ لو اگزامپل پنکھے گھر کا جو آپ کا پنکھا ہے اس میں فرس ٹو ٹری فور جیسے پانچ ریشیوز کے سپیڈ ہوتے ہیں تو اس میں تین ریشیو کے ہیں لو میڈیم اور ہائی تو جو میں نے یہ کیا اس کا مطلب وائپر جو ہے بہت زیادہ سپیڈ پہ چلے گا اور آپ کو کتنی بھی تیج بھاڑیش ہو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہونے والا سمجھ لو تو یہ چیز چار سپیڈ ہے اگر آپ کو نارمل کرنا ہے تو ون ٹو ٹری یہ نارمل پوزیشن آگیا اس کا ٹھیک ہے ابھی ابھی دیکھو ایک چیز اور میں بتا دوں ہمیشہ یہ چیک کرنے کی چیز ہے یہ دیکھو یہاں پہ گیپ دکھ رہا ہے گیپ دکھ رہا ہے مطلب آپ کا یہ سینٹر میں نہیں ہے تو سینٹر میں کرنے کے لئے اگر مالو ایسا گیپ دکھ رہا ہے تو آپ کو سوکھے سکرین پہ بھی پتا چلا وائپر ایسے مارے گا تو سکرین پہ آپ کے سکرچ آ سکتے ہیں تو جب بھی اون کرنا یہ دھیان رکھنا کہ یہ سینٹر پوزیشن میں اب جس سے سینٹر کر رہا ہوں میں یہ سینٹر ہو گیا اب دیکھو کہیں سے بھی جیادہ گیپ نہیں دکھ رہا چاروں طرف برابر ہے تو یہ سب چیز دھیان رکھنا اور یہ دھیان درد دے لیے اس کے بعد یہ اوپر والا دیکھ لینا اوپر والا بھی تو نومل میں کہیں ٹیسٹ ہوئے نہیں مطلب یہ نومل پوزیشن میں سیم آپ کا گیر کی طرف گیر آپ کا نومل پوزیشن پہ ہے آپ جیسا دیکھ رہے ہو یہ جو گیر ہے مطلب یہ نیوٹرل ہے ٹھیک ہے یہ نیوٹرل ہے اوکے یہ ایسے نیوٹرل بتا رہا ہے تو سیم اسی طرح یہ بھی چیز ہے آپ کو نیوٹرل رکھنا ہے نیوٹرل رکھنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ نیوٹرل پوزیشن میں ہے کی نہیں اب جیسے یہ نیوٹرل ہے سمجھ رہا تو فرنس یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے بہت لوگ کو پتہ نہیں ہوتی یوز کرتے کیسے ہیں گاڑی میں سسٹم تو دی ہوئی ہے لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ میس ٹون کیسے کرنا ہے مطلب آگے کا جو وائپر پہ سکرین پہ جو سپری مارتا ہے شیمپو اور پانی کا وہ سپری کیسے کرتے ہیں اس کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں فرسٹ جو تھری فور گیر پہ کیسے لاتے ہیں اور مطلب گیر کا مطلب سپیڈ سمجھ رہو تو لو میڈیم ہائی یہ چیز یاد دکھنا اگر یہ ویڈیو آپ کو سچ میں انفرمیٹیو لگا تو پریز میرے چینل کا میمبر بن جاؤ فرنس سبسکرائب کر کے اور میرے اس ویڈیو کو پریز لائک کرلو فرنس میں دیکھو میرا میرا تارگیٹ کیا ہے فرنس جو بھی ٹرائبر کھڑیدنا چاہ رہے ہیں یا جو بھی پہلے سے کھڑید چکے ہیں تو وہ سارے پرسنز جو بھی ٹرائبر کھڑیدنا چاہ رہے ہیں کھڑید چکے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میمبر بن جاؤ ہے میرے چینل کا اس سے کیا ہوگا کیوں میں سب ہو رہا اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی بندے آ رہے ہیں وہ الگ الگ کوششن پوچھ رہے ہیں جو اونرز آ رہے ہیں اپنے ڈیفیکٹ ڈیشوز گاڑی کو بتا رہے ہیں تو ان سب چیزوں سے آپ اپ ڈیٹیڈ رہو گے سمجھ رہو اسی لئے ریکریسٹ فرنس پلیز سبسکرائب کرلو میرے چینل کو اور ایک لائک جرور کر لینا تھانک یو فرنس وندے ماترم